پاکستانی ٹیم کو ریسیو کرنے کے لیے انڈیا کے سابق کپتان اور کنگ وراثت کولی ہیدر آباد ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ یہ سب سے زیادہ چیز وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ نے کومنٹس کے اندر تینکیو ٹائپ کرنا ہے اور ایک ہزار لائکس کرنا ہے بھارتیوں کے لیے یعنی انڈینز لوگوں نے جس طرح سے پاکستانی ٹیم کو وہاں پہ ریسیو کیا ہے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کیا ہے اور پاکستانی ٹیم کو ویلکم کیا ہے ہم ساری زندگی یہ چیز نہیں بھولیں گے یعنی اتنا گریڈ جسچر تھا ہیدر آباد کے اور انڈیا کے لوگوں کا سپیشلی میں ہیدر آباد کے لوگوں کا کہوں گا جس انداز سے وہ ائرپورٹ پر پہنچے اور پاکستان جیتے گا بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا یہ نارے لگ رہے تھے انڈینز ہے زمین پہ یہ آپ سن سکتے ہیں یہاں پہ اب میں آپ کو نہیں سنا سکتا پالیسیز ہیں کچھ ایسی کہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ میشئر نہیں کر سکتا پر یہاں پہ نارے لگے ہیں پاکستان جیتے گا بھی جیتے گا پاکستان نہیں جیتے گا اور کینگ بابر آزم بوبی بوبی کی نارے لگے ہیں یہ انڈین ائرپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ میں لاہور کی بات نہیں کر رہا یہ ہیدر آباد کی میں بات کر رہا ہوں یعنی کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ شداب خان کو ریسیف کرنے کے لیے جو ویرات کولی ہیں وہ خود ہیدر آباد ائرپورٹ پہ پہنچے کیونکہ پچاس رنز بنا کر وہ اسٹریلیا خلاف آؤٹ ہو گئے تھے اور پھر اسٹریلیا جیت گیا تھا وہ مقابلہ یعنی بھارت ہار گیا تھا تیسرا ونڈے میچ سو معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ویرات کولی چاہے پہنچے ہو یا نہ پہنچے ہو جس انداز سے ہیدر آباد کے لوگ ائرپورٹ پہنچے ہیں دل جیت لی ہیں انہوں نے پاکستانیوں کا انشاءاللہ ہم لوگ چیمپین ٹرافی دوزرستائیس میں اس طرح کا استقبال کریں گے انڈیا کا